بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت رات کے تقریباً ڈیڑھ بجھ رہے ہیں سارے پیٹرول بم بند ہیں کہیں کھلے میں اندھیرہ ہے ایک عجیب سا سماع پورا سوشل میڈیا برابہ ہے پیٹرول کے لیٹ بڑھ گئے پیٹرول کے لیٹ بڑھ گئے شور بھی زیادہ تر وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا مصیبت گزر گئی ابھی میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک دن کے اندر چار ڈکیٹ مار دی ہے روڈوں کے اوپر سولہ سترہ ٹھارہ انیس بیس بیس ہزار روپے جس کے پاس ہیں وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے اب آپ سن لیں بیس ہزار میں ہو کیا رہا ہے پیٹرول پہلی جنوری دو ہزار 21 کو تھا ایک سو تین روپے کا آج ہو گیا دو سو دس روپے کا کوکنگ وائل دو سو بجاز کا تھا پانچ سو پچیس ہو گیا ڈبل سے بھی زیادہ چینی ستتر تھی نووے ہو گئی ڈال چنا ایک سو تیس تھی ایک سو اسی ہو گئی جو گرم مسالہ آٹھ سو کا آتا تھا آج وہ انیس سو کا ہو گیا تو ٹوٹا چاول جو ٹوٹا ہوا چاول شاید آپ اپنے گھر پہ بھی نہیں لاتے ہوں گے جو اسی روپے کا آج ایک سو پچاس ہو گیا ایک سو پچاس بریانی میں چاول ڈالتا تھا اس سے بھی اوپر نکل گیا اور سن لیں آپ کہانی پیٹرول جو ایک سو تین تھا وہ دو سو دس ہو گیا میں آپ کو بتایا ہے ایکس پہلی دو ہزار ایکس پہلی جنوری کی کہانی آج کی کہانی سن لیں آپ ایک غریب آدمی کے گھر میں اگر وہ صرف مہینے میں موٹر سائیکل کے اوپر آفیس جا رہا ہے وہاں سے واپس آ رہا ہے گھر کا راشن واشن لے آیا ہم نے تین لیٹر سی پیٹرول لگایا ہے کوئی سی بھی اس کیسے موٹر سائیکل ہو دو سو دس روپے کے حساب سے نوے لیٹر پیٹرول بنتا ہے اٹھارہ ہزار نو سو روپے کا یعنی اس بیس ہزار میں سے اس کے پاس گیارہ سو روپے بچیں گے اس گیارہ سو روپے میں اس میں کیا کیا خرچے کرنے وہ سن لیجئے آٹا ایک ہزار پچاس روپے کا دس کلو والا تھیل ہے تین تھیلے آتے ہیں ایک چھے رکنی فیملی کے گھر میں تین ہزار ایک سو پچاس روپے کا آٹا ہے ککنگوائل پانچ سو ساٹھ روپے لیٹر ہو گیا ہے اگر آٹھ لیٹر بھی اولاتا ہے گھر میں چار ہزار چار سو اسی روپے کا ہو گیا ہے ایک سو پچاس والا دس کلو پندرہ سو گیا گرم مسالہ انیس سو روپے کا آگیا دودھ جو چائے کے لیے آئے گا صرف آفیس دفتر جاتے ہوئے کوئی ایک ساٹھ لیٹر بھی آتا ہے تو ایک سو ساٹھ کے ساتھ سے تیس دنوں کا چار ہزار آٹھ سو ہو گیا سبزی پیاز آلو مٹر دھنیا پودینہ سب میں نے ملا لیا پورے دن کا تو میرے حساب کتاب میں تو ساڑھے چار سو روپے تھا میں نے دھائی سو روپے کے ساتھ سے لگا ساڑھے ساتھ ہزار وہ ہو گئے ایک کلو چائی کی پتی خالی آئے گی سستی والی میں نے اس کے پیسے لگائے ہیں بھارہ سو روپے یہ بنے چھبیس ہزار تیس روپے راشن کے اور پیسہ اس کے پاس ایک گیارہ سو روپے چھبیس ہزار روپے کا راشن آئے گا گیارہ سو روپے بچے بھی سہزار مجھے مجھے آپ بتائیے کہ وہ کہاں سے اپنے بچوں کا راشن لائے گا اس کو چھبیس ہزار روپے چاہیے گیارہ سو روپے ڈالنے کے بعد بھی چوبیس ہزار نو سو روپے راشن میں کم پڑھ لیں اور سننے آگے کی کہانی بھائی مٹن تم نہیں کھاؤ گے بیف تم نہیں کھاؤ گے چٹن تم نہیں کھاؤ گے بچوں کا دودھ نہیں لاؤ گے چاہے بچہ مر جائے اس کے بعد آپ مینرل وارٹر نہیں پیو گے جو سب امیروں کے گھروں میں میڈل کلاس کیا تھا آپ نہیں پیو گے آپ نل میں جو پیٹرہ کا پانی نکس ہو کہا رہا وہی پیو گے اس کے علاوہ اگر کوئی مر جائے تو قبر کے پیسے بھی آپ اس میں سے نہیں نکال سکتے اس کے علاوہ دوائی ماں باپ بچوں کی دوائی آپ نے سرکاری ستوالوں کے بعد لائن میں لگنا ہے شگر ہو بلڈ پیش ہو آپ کچھ نہیں لے سکتے اس کے علاوہ شادی بھی آجائے کرزہ مانگو بھیق مانگو کچھ بھی کرو اس پیسے میں سے ایک ہزار روپے میں سے تمہارا راشن 25000 کے مکروز ہو کہاں سے کرو کہ اس کے علاوہ بچوں کی ٹویشن ویشن سب چھوڑ دیں آجائیں اب سن لیں اس گھر کا بل کیا بن رہا ہے ایک غریب آدمی کے گھر کا بل بتا رہا ہوں راشن 26000 روپے کا پیٹرول 18900 روپے کا بجلی کا بل بہت کم لگا رہا ہوں میں 5000 روپے کا چار سو تیس روپے چاہیئے یہ میں اس فیملی کی بات کر رہا ہوں جس کے گھر میں پورے مہینے گوشت نہیں آئے گا یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے بچے چکن کھائیں گے نہیں پوری زندگی آپ کہہ رہے بیس ہزار میں مہینہ گزارنا دو سو دس روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے اب آپ بتائیے آپ ماریے کتنے لوگوں کو مار سکتے ہیں روگ روک کے کیسے وہ اپنے بچے کا دودھ لے کر آگا بیٹی آگے بولے گی ٹیچر نے مجھے نبی کلاس میں کلاس کے باہر کھڑا کر دیا ہاتھ اوپر کر کے لاؤ چار مہینے سے فیس نیتی تمہارے باپ نے باپ ایک ہزار روپے میں راشن کرے گا چھپیس ہزار روپے کا مخروض ہے باپ کس کے گھر میں بل آتا ہے پانچ ہزار روپے کا اس کا نام بھی مجھے بتائیے میں نے پانچ ہزار لگایا خالی بل تو بھائی حکومت سے صرف اتنی سے گزارش ہے یہ پھڑوں کو چھوڑیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا پبلک کو پبلک زندہ کیسے رہی گی میں آپ کو کمال بات بتاؤں اس پوری فلم کے اندر مکان کا رینٹ میں نے لگایا ہی نہیں ہے دو کمرے کا گھر کراچی میں ملتا ہے کھارہ ہزار روپے کا وہ لگایا نہیں وہ لگاؤں اسی ہزار روپے آپ ماسٹرز راکیوں کو نوپری دے رہے پچیس ہزار روپے کی سرکار نوپری کراچی والوں کو دیتے نہیں ہو اب مجھے آپ بتاؤ یہ بیس ہزار روپے اسی ہزار کا بجیٹ میں نے غریب کے گھر کا بنایا ہے کیسے مہینہ گزرے آپ بتاؤں صرف اتنی سے گزارش ہے لوگوں پر رحم کریں تعداد نوٹ کریں پہلی جنوری سے پنگرہ فروری تک کیوں ستر ہزار کیسز رپورٹ ہوئے چوری ڈکیتی کے یہ ستر لاکھ میں نہ چلے جائے بھائی لوگوں کا سوچیں اپنی عوام کا سوچیں میں نے یہ پورا فیگر آپ کو بنا کے اسی لئے دکھایا ہے یہ حال ہے لوگوں کا جس کو یقین آ رہا ہے ان باتوں پر اس ویڈیو کو شیئر کرو شاید رکمرانوں کی سمجھنا رہے ہیں لوگوں کی ساتھ وہ کیا رہا ہے ہمیں کی طرف جہا رہے ہیں بھائی انہوں نے کیا کیا یہ کیا یہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سیدھی بات ہے جس جس نے عوام پر ظلم کیا پلیس عوام کر سوچ لیں ہمارے پاس ہزاروں اپلیکیشن سٹارٹ یہاں سے ہو رہی ہیں ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سمجھ جائے اس کا مطلب اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر گمرانوں کی پہنچ جائے